لے کے جا رہا ہوں لیکن کیوں کیا کچھ ہسپیٹل میں امی کے ساتھ کیا جتنا رون اس نے بہیف کیا میں اس گھر کی بہو بن کے اور مزید اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی میں یہی پہ رہ گی اسی گھر میں رہ گی میں نے بھی آپ کو اپنا فیصل سنا دیا تمہیں یاد ہے تم نے کیا کہتا ہو کہ تمہارے لیے صرف میں ہے کیا ہوگی امی آپ کو کیسی باتیں کہ رہی ہیں بچوں والی باتیں کہ رہی ہیں آپ تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو تم آج کے بعد ہم لوگوں سے نہیں ملو ناظرین ڈراما سیریر کچھا داگا کے آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زبردست اور سنسنی خیز ہوں گے جس کے اندر آپ دیکھیں گے رابیہ حمدان کی حرکتوں کو برداشت کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور وہ پھر مایہ سے کہتی ہے بیٹا میرا تمہیں ایک ہی مشورہ ہے حمدان سے کنارہ کشی کر لو اور اس سے طلاق لے لو کیونکہ میری زندگی کبھی کچھ پتہ نہیں ہے جس کے بعد مایہ کہتی ہے میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتی میں نے حمدان سے شادی بہت ہی خوشی سے کی تھی اس وقت بھی بہت قیمت ادا کی اور اب بھی کر رہی ہوں جس کے بعد رابیہ کہتی ہے کچھ قیمت ادا نہیں کی تم نے اب جو تم آگے قیمت ادا کرنے جا رہی ہو وہ بہت بڑی ہوگی میرا مشورہ ہے کہ تم حمدان سے کنارہ کشی کر لو جواب میں مایہ کہتی ہے کہ آپ بھی بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح کہہ رہی ہیں آپ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے غصے میں ہیں جس کے بعد رابیہ کہتی ہے اتنا بڑا ہونے والا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اسی وقت کنارہ کشی کر لو کیونکہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے میں کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتی ہوں کیونکہ اب مجھے سے اتنا کچھ برداشت نہیں ہوتا میرے جانے کے بعد تمہاری زندگی بھی نہیں بچے گی کیونکہ حمدان کچھ بھی کر سکتا ہے ناظرین آپ بھی کمیٹس میں بتائیں کہ اس وقت مایا کو کیا کرنا چاہیے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں